ایک جنگل میں تین گاہے رہا کرتی تھی تینوں بہت ہی اچھی مطر تھی تینوں ایک ساتھ رہتی ایک ساتھ بھومتی ایک ساتھ چار ہچرنے جاتی اور اسی جنگل میں ایک بڑا شیر بھی رہا کرتا تھا شیر شروع سے گاہے پر نظر رکھتا مگر ان کی ایک تک کے ویسے انہیں شکار نہیں کر پاتا تھا ایک دن ایک ترکیب لگاتا ہے شیر سوچتا ہے کہ سفید گاہے کو بڑھکاؤں گا وہ ان میں سب سے چھوٹی ہے اور سفید گاہے کو اپنی طرف بولاتا ہے پولتا ہے گھبراؤں مت میں رمارہ مطروں ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہاری ویسے ان کو لوگ اتنا پوچھتے ہیں سوچو تم اکیلی ہوگی تو تمہیں کتنا پوچھیں گے تمہاری بہت عزت بڑھے گی پورے جنگل میں وہ سفید گاہے کو ایک پلان سمجھاتا ہے کہ تم کالی گاہے کو ایک طرف بھیج دینا اور میں اس کو مار دوں گا اس سے تم دونوں رہ جاؤ گی اور تمہاری بہت زیادہ عزت بڑھے گی سفید گاہے لالچ میں آکر ہاں بول دیتی ہے اور کالی گاہے کو اکیلہ چھوڑ دیتی ہے کالی گاہے کو اکیلہ پا کر شیر اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیتا ہے اور شیر بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو بے فکوف گاہے میرے جہاں سے میں آگئی اب بات کرنے کو کوئی اور نہیں تھا تو دوسری گاہے سفید گاہے سے ہی بات کرتی ایسے میں سفید گاہے بہت خوش ہوتی کہ میری تو عزت بڑھ گئی شیر میرا سچا روزت ہے اس نے سب کچھ صحیح کار تھا کچھ زند بعد شیر دوبارہ سفید گاہے کو بلاتا ہے اور اسی طریقے سے دوسری گاہے کے لئے بھی بھڑکاتا ہے کہ تم کوئی بہانہ کر کے چارہ کھانے مت آنا اور میں اس کا بھی شکار کرلوں اور تم اکیلی رہو گی تو سوچو اس کی کتنی عجت ہوگی سفید گاہے اس پر راضی ہو کر بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری گاہے اس سے پوچھتی کہ چلو بہن چارہ چلنے چلتے ہیں اور جنگل میں کڑک گھوم کر بھی آئیں گے مگر سفید گاہے تبیٹ ٹھیک نہ ہونے اور پیٹ درد ہونے کا بہانہ کر کے نہیں جاتی ایسے میں دوسری گاہے پیچاری اکیلے ہی چل دیتی ہے اکیلہ پاکر شیف اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اور اس کا بھی شکار کر لیتا ہے ایسے میں سفید گاہے اکیلی رہ جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب اس کی بہت زیادہ عزت ہوگی کیونکہ وہ اکیلی ہے اور شیر اس کا سچا مطر ہے سفید گاہے کو بھی اکیلہ پاکر شیر اس کا حملہ کر دیتا ہے اور اسے بھی جان سے مار دیتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے بچوں کی ایک تا میں ہی بل ہوتا ہے اور کسی کے بھی بہکاوے میں